اسلام علیکم سعودی عرب میں ایک نیا مدہ زیر بحث ہے پنجابی میں کہیں تو ایک نیا کٹا کھل گیا ہے اور یہ کہ سعودی عرب میں محمد بن سلمان کا مجسمہ نصب کیا جا رہا ہے یہ خبریں مبینہ طور پر جو باتیں آ رہی ہیں اس کے اندر انفرمیشن پوری نہیں ہے لیکن ہم اس پر اپنی رائے دیں گے غیر متوقع طور پر الزامات تو لگتے ہی رہتے ہیں لیکن بات وہ ہے جو سچی کرنے چاہیے یہ مجسمہ سازی جو ہے یہ ہمیں مطلب ایک مسلمان کو تو بچپن سے پتا ہے کہ یہ مجسمہ سازی اور یہ بد پرستی یہ غلط چیز ہے لیکن اس پہ ہم بات کریں گے آگے چل کے کہ دنیا کے اندر اس وقت جو بڑے ہی سختگیر قسم کے مذہبی لوگ ہیں ان کے اس کے اوپر کال کیا ہیں اور فیل کیا ہیں خیر ہم آپ کو بات بتا دیں کہ سعودی عرب میں یہ ویڈیو سامنے آئی جہاں پہ دیکھا گیا کہ بہت بڑے ٹرک کے اوپر مجسمہ لوڈ ہے اور بعد میں وہ نصب کیا جائے گا تو اس کی کچھ ویڈیوز ہیں وہ آپ ذرا دیکھ لیجئے پھر تفصیلاً بات کرتے ہیں اس مجسمے کو لے کے بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں اور زیادہ تر لوگ شروع ہو گئے ہیں کہ محمد بن سلمان کا مجسمہ سعودی عرب میں نصب کیا جا رہا ہے اور یہاں جو زمین بت پرستی سے پاک کر دی گئی تھی وہاں پہ اب بت نصب کر دیے گئے ہیں اور یہ کام ہو رہا ہے تو خیر اس کے اوپر کانٹیکسٹ میں تو ہم بعد میں جاتے ہیں لیکن پہلے آپ کو بتا دیں کہ یار یہ محمد بن سلمان کا مجسمہ نہیں ہے لیکن ہے سعودی عرب گئی اب اس کی تصویر زوم ان کر کے دیکھیں تو محمد بن سلمان ہاتھ نہ کٹوا دے ان لوگوں کے جن لوگوں نے ایسا محمد بن سلمان کا مجسمہ بنایا تو اس چہرے کو نہ واضح نہیں کیا گیا چہرے کو بالکل انہوں نے ایسے لائنیں لگا کے جیسے اس کو مسخ کرتے ہیں اس طرح کا چہرہ بت کے اندر رکھا ہوا ہے شاید وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بت نہ لگے یعنی اس کے چہرہ واضح نہ ہو اور باقی جو اس کا لباس جو دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھایا جا سکے تو یہ محمد بن سلمان کا مجسمہ تو نہیں ہے لیکن ہے تو سعودی عرب کے اندر اب میں اس پہ اس سے پہلے کوئی اور رائے دوں یا آپ میری رائے کو جسٹیفیکیشن سمجھیں میں اس سے پہلے ہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر ایسی چیزوں کی تو بالکل اجازت نہیں ہے جب آپ کی خود تعلیمات اور آپ کی اتنے سالوں کی محنت اس چیز پہ منحسر ہے کہ آپ کہتے رہے ہیں بت پرستی حرام ہے اور آپ کے محمد بن سلمان جو ہیں وہ انڈیا میں جو ایک کانفرنس ہوئی تھی وہاں پہ جو ان کے گاندی تھے مہاتمہ گاندی کے لیے ایک آنر ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ محمد بن سلمان نہیں گئے تھے کیونکہ یہ شرک سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو پتا ہے نا جی ٹونٹی کا جب اجلاس ہوا تھا انڈیا میں محمد بن سلمان نے اس میں شرکت نہیں کی تھی کہ یہ ہمارے دین کے مذہب کے عقیدے کے خلاف ہے تو جب آپ خود اتنے سٹرکٹ ہیں اپنی توحید عقیدہ توحید میں تو یہ مجسمہ یہاں پہ کیوں بتایا گیا ہے کہ حائل کے اندر میدان البشت ہے جس کے اندر یہ لگایا جا رہا ہے اور اس کا مقصد ہے سعودی عرب کی تہذیب اور کلچر یعنی ان کے لباس کو پرومیننٹ کرنا تو یہ اس لیے لگایا گیا اور بنانے والوں نے یہ بتایا کہ اس کے اوپر ہم نے چہرہ بھی نہیں واضح کیا چہرے کو مٹایا گیا ہے تاکہ یہ بت نہ لگے لیکن اس کے باوجود بھائی بھرپور مخالفت ہو رہی ہے سعودی عرب کے اندر اور تقاضی کیا جا رہا ہے کہ اس کی شکل کو بدلا جائے یعنی اس سے بت کا کوئی تاثر نہ آئے اور صرف لباس وغیرہ دکھا کے اپنے کلچر کو محفوظ کیا جائے یا اس کی ایسی کوئی یادگار بنائی جائے جیسے کہ سعودی عرب میں مختلف جگہوں پہ کہیں کہوہ کہیں تلوار کہیں خجور اور کہیں دیگر ان کی جو روایتی چیزیں ہیں ان کے نشان نصب کیے جاتے ہیں تو یہ بالکل اسی تناظر کے اندر ہے اب اس کو جسٹیفکیشن کی جا سکتی ہے اگر کرنا چاہیں مطلب کیا کہ ہم بات کریں کہ یہ بت یار یہ عبادت کے لیے تو نہیں ہے دنیا کے بڑے بڑے لیڈران ایسے کرتے ہیں ایران کے کتنے ہی بڑے لیڈرز ایسے ہیں جن کی بڑی بڑی فلیکسز جن کے بت ایران کی اندر دوسری جگہوں پہ اراک کی اندر لگے ہوئے صدام کے مجسمیں لگے ہوتے تھے اراک کی اندر اب نہیں ہیں تو مطلب جو سخت گیر قسم کی مذہبی جماعتیں سمجھی جاتی ہیں ان کے اندر بھی تو مجسمیں ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کیلئے تو نہیں اس کو بناتے لیکن اس کے باوجود میں تو جسٹیفکیشن کی طرف جائے نہیں رہا میں تو اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مجسمیں نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے اسلامی عقیدے کے یہ خلاف ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ یہ مجسمیں جو بد ہمیں کہیں کھڑے صورت میں نظر آتے ہیں اس سے بھی اگلے لیول کی بات یہ ہے کہ یہ بد ہمارے دلوں میں بینی ہونے چاہیے ہیں اور وہ بد کیا ہیں کہ ہم اللہ رب العزت اور اسلامی احکامات سے زیادہ کسی کو ترجیح دیں اور یہ ہماری روز مرہ کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے اللہ کا حکم کچھ اور ہے کر کچھ اور رہیں دین اسلام کچھ اور کہتا ہے لیکن ہمارا جو بد ہے اس دل کے اندر وہ کچھ اور ہم سے کروا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ ہمیں ضرور دیکھنی چاہیے تو اس کی کلیریفکیشن انہوں نے دے دی ہے احتجاج ہو رہا ہے سعودی عرب میں لوگ ناپسند کر رہے ہیں ہو شکتا ہے کہ یہ مجسمہ ہٹا دیا جائے لیکن محمد بن سلمان کا مجسمہ بلکل نہیں ہے سعودی عرب میں کوئی بد پرستی شروع نہیں ہونے والی پوری دنیا کے یہ مسلمان بلکہ یہ ٹھیکے دار قسم کے لوگ جو ہیں اسلام کے نام پہ یہ سارے بھی جمع ہو کے آ جائیں تو پھر بھی ان سے حالت اچھی رہے گی سعودی عرب کی کیونکہ آج بھی سعودی عرب اپنے عمل سے اپنی ساری چیزوں سے ثابت کر رہے کہ وہ اپنے بنیادی اسلامی عقائد کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرتا اور یہ جو مجسمہ لگ رہا ہے یہ صرف اس کی روایت اور کلچر کو مطارف اور اس کو عام کرنے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ان کی طرف سے مزید وضاحتیں بھی آ جائیں گی تو اس کی سٹوری ہم نے آپ کو بتا دی ہے کہ محمد بن سلمان اپنی پرستش یا پوجہ شروع نہیں کروانے والا